شوشل ایکٹیویسٹ ہارن خطیب نے گلبرگا ڈسٹک کالگی ویلیج میں نکاح پڑھانے والے عبدالنبی نامی خازی کے خلاف وکبورٹ میں شکایت کر کہا کالگی کے خازی گلبرگا شہر میں موجود انجومن خزاعت کے ذریعے نکاح پڑھا رہے ہیں جس سے مسلمانوں کو میرے سٹیفکٹ ملنے میں دشواریاں ہو رہی ہیں فیلحال انجومن خزاعت سے کوئی اپوائنڈڈ خازی نہیں ہے اور ان کے ذریعے کوئی بھی اگر خازی نکاح پڑھائیں گے تو مسلمانوں کو آنے والے دنوں میں سیرے والے انارسی اور یونیفارم سیویل کورٹ جیسے خانون بننے سے پرابلم ہو سکتی ہے حارن خطیب نے گلبرگا ڈسٹک وکبورٹ میں میمرانڈم سبمین کر کہا اگر کسی خازی کے ذریعے نکاح پڑھانے سے میرے سٹیفکٹ نہیں ملتی ہے تو ان کے دفتر کو بند کروانا چاہیے اور ساتھی حارن خطیب نے تمام مسجد کے امام اور خازیوں سے گزارش کر کہا جو کوئی بھی گلبرگا ڈسٹک میں نکاح پڑھا رہے ہیں وہ لوگ اپوائنڈڈ خازی کے ذریعے یا پھر جن مسجدوں کو نکاح پڑھانے کی اجازت ملی ہے ان کے ذریعے نکاح پڑھائیں اور گلبرگا وکبورٹ کے ذریعے خاز کر کالگی کے خازی کے خلاف شکایت درج کرائی گئے ہیں میرا نام حارن خطیب ہے میں ایک شوشل ورکر ہوں گلبرگا میں انجومن خضائیت کے ذریعے آس طرح تعلقوں میں نکاح پڑھایا جا رہا ہے یہ گلبرگا میں جو انجومن خضائیت ہے ہافیزو یہ ریجسٹریشن نہیں ہے ان کے ذریعے آتراف کھیڑے گاؤں میں نکاح پڑھایا جا رہا ہے ہم عوام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم نے وقت ہافیزو سر کو کل میمورنڈم دیا اور وکبورٹ چیرمن کو میمورنڈم دیا گلبرگا انجومن جو خضائیت ہے ان کے اوپر کٹین کانونی کاروائی کرنا چاہیے ہمارے پاس دو دن پہلے ایک نامعلوم نبی خاضی اپنے آپ کو بتانے والا یہ انجومن خضائیت کے ذریعے نکاح ناما گلبرگا سے لے کر جا کر وہ کالگی تعلقوں میں آتراف تعلقوں میں نکاح پڑھایا جا رہا ہے ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں میرے شیٹیفگیٹ بننے کے لیے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے یہ اپانٹیٹ خاضی نہیں ہے یہ انجومن خضائیت اور یہ نبی خاضی اپنے آپ کو کہلانے والا یہ دوبلیکیٹ جو کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو انجومن ریجسٹیٹ خاضی کا نکاح ناما لے کے جا کے ہم نکاح پڑھا رہے ہیں میرے شیٹیفگیٹ کے لیے وقبورٹ ایک سپ نہیں کر رہا ہے اس چیز کو ہم یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وقبورٹ ہافیسر کو بھی ہم میمروں نام دیتے یہی بولے آنے والے ہفتے میں ایک ہفتے میں اگر ان کے اوپر کانونی کاروائی آپ لوگ نہیں کرے تو ہم ہمارے طرف سے بڑا احتجاج کیا جائے گا موسیقی